نحمده و نصلي على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور یہ مہینہ جو ہر اعتبار سے ہی بہت بہترین اور افضل مہینہ ہے لیکن اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اسلام میں ایک تاریخ کے بہت اہم واقعات کا تذکرہ ہمیں اس مہینے ہی میں ملتا ہے گویا وہ واقعات جو ہماری زندگی کا ایک بہترین حصہ ہیں اسی مہینے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہی واقعات میں سے ایک اہل حق اور اہل باطل کے درمیان پہلا فیصلہ کن مارکہ حق و باطل جسے غزوہ بدر بھی کہا جاتا ہے وہ دو ہجری سترہ رمضان المبارک کو ہوئی اور جس کو قرآن حکیم نے یوم الفرقان کا نام دیا یعنی وہ تاریخ ساز دن جس نے انسانی زندگی کے دھارے کا رخ بدل دیا حق اور باطل میں فرق کرنے کا فیصلہ کن دن اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور آپ کے فضائل بھی ہمیں اس میں بہت سارے ملیں گے یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی بڑی جنگ یا لڑائی نہ تھی اور اس کے نتائج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ نتائج بڑی ہی حیران کن تھے اس لڑائی میں مٹھی بھر اہل ایمان تھے جن کے پاس پورا سامانے جنگ بھی نہیں تھا اور انہوں نے اپنے سے تین گناہ بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقتور دشمن کو شکست دی یہ کوئی پری پلینڈ یا جس کا منصوبہ پہلے سے بنا ہو اس کے مطابق جنگ نہیں تھی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس تجارتی کا افلے کی تاقب میں نکلے تھے جو حضرت ابو سفیان جو حضرت مسلمان نہیں ہوئے تھے شام کی طرف سے قیادت میں کافی ساز و سمان کے ساتھ شام سے مکہ کی طرف جا رہے تھے اب جب ابو سفیان کو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے فورا ہی اپنے ایک آدمی کو مکہ بھیجا اس آدمی کا نام دمدم بن عمر تھا اس کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہمارے تجارتی کافلے خطرے میں ہیں اس لئے فورا ہماری مدد کے لئے پہنچو دمدم نے قدیم عرب کے طریقے کے حساب سے جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے اپنے اونٹ کے کان کاٹے ان کی ناک چیری کجاوے کو الٹ کر رکھ دیا اپنا کرتا آگے پیچھے سے پھاڑ کر پرشت زدہ انداز میں اونٹ کی پیٹ پر کھڑا ہوا اور زور سے آواز لگائی کہ اہل اہل مکہ تمہارے مال جو ابو سفیان کے حضرت محمد آ رہے تھے اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی حملہ کرنے والے ہیں پھر کہا زور زور سے کہا کہ دوڑو دوڑو مدد کرو مدد کرو اس کی جب یہ پکار سنی تو سارے مکہ میں ایک ہی جان برپا ہو گیا ان سب نے اپنا تمام سامان حرب بکٹھا کیا اور ابو جہل کی قیادت میں نکل پڑے سامان ذرا ملاحظہ کریں کہ ایک ہزار پر جوش مردان جنگی پھر سات سو اونٹ اور تین سو گھوڑے پھر ابو سفیان اور ابو لہب کے لاوہ قرآش کی تمام بڑے بڑے سرٹار اس میں شامل تھے مسلمانوں کو دیکھیں تو مسلمان ان کے مقابلے میں صرف تین سو دیرہ تھے اور پھر دو یا تین گھوڑے تھے اور ستر اونٹ تھے لیکن یہ یاد رکھیں کہ فتح تو ہمیشہ حق ہی کی ہوتی ہے اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ اہل مکہ اور قریش مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے ہیں اور انہوں نے چڑھائی کے نیت سے آ رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ کرام سے مہاجرین اور انصار صحابہ سے مشورہ کیا اور وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے انہوں نے پوری طرح سے آپ کو یہ یقین دلایا کہ ہم ہر حال میں اللہ کے رسول آپ کے ساتھ ہیں آپ کا ساتھ دیں گے تو اہل حق کا یعنی صحابہ کرام کا یہ خلوص اور عطاعت جس کا مظاہرہ ہم ہمیشہ ہی دیکھتے رہتے ہیں اسی اور یہ جوش ایمان تھا یہ توقع علی اللہ تھا جس نے اس فتح کے دروازے جو ہیں وہ کھولے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حصے سے مجاہدین کی سخبندی کی ان کی جگہ مقرر کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک خیمہ عریش جسے کہتے ہیں اس کو لگایا گیا اور اس عریش کی حفاظت کے لئے تمام بڑے بڑے صحابہ جو تھے اس کی حفاظت کے لئے کا مربستہ جو ہیں وہ ہو گئے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس عریش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوش و خدوص سے ساری رات عبادت میں اور دعا میں گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اس طرح سے منہمک تھے کہ آپ کے کندوں سے چادر بار بار گرتی تھی حضر ابو بکر صدیق آتے تھے اور وہ بار بار آپ کی چادر ٹھیک کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی اہزاری سن سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ رسول بس کیجئے آپ کی مدد ہو جائے گی بخاری اور مسلم کی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو دعا مانگیں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ جو تُو نے وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے اے اللہ میں تُس سے تیرے عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت حلاق ہو گئی تو پھر روح زمین پر تیری عبادت نہ ہوگی اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرار رہے تھے آپ کو خوشخبریاں مل چکی جی آپ کے زبان پر جو الفاظ تھے وہ کیا الفاظ تھے یہ وہی الفاظ تھے جو مکی دور میں نازل ہو چکے تھے کہ سیوہزم الجمع ویولون الدبر کہ انقریب یہ ضروری شکست خورتا ہو جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے نتیجے صحابہ کرام کا وہ توقع اور وہ اطاعت اور فرمبرداری کے مناظر پھر رحمتِ الہی کا نزول ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے خوشخبری دی کہ میں ایک ہزار فرشتوں کو تیری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں پھر صحابہ کرام آپ دیکھیں کہ کتنے دنوں سے وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے سخت پریشان بھی تھے اور اس کے علاوہ ان کو اس چیز کی بھی بہت ضرورت تھی کہ ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور دوسرا جس جگہ پر وہ متمکن تھے نیچے والی جگہ پر کفار تھے اور اوپر کی جگہ ذرا ریتلی تھی جہاں پر قدم جمانا مشکل تھے اللہ رب العالمین نے کیا مدد کی سبحان اللہ کہ مسلمانوں پر غنودگی اور نیند کی صورت میں اتمنان اور بے خوفی کی کیفیت تاری کر دی آسمان سے خوب بارش ہوئی جس سے لشکرگاہ کی زمین جو تھی وہ سخت بھی ہوگی قدم جمنے لگ گئے اور اس طرح سے باقی پانی بھی انہوں نے سر اکٹھا کر لیا وضو اور وصل کی ضرورت بھی پوری ہوگی اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو کفار کا جو جگہ تھی وہ اس میں کیچر پیدا ہوگی اور ان لوگ کے لیے چلنا پھرنا جو ہے وہ دشوار ہو گیا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی مسلمانوں کو جب آمنہ سامنا بھی ہوا تو مسلمانوں کو کافر کم نظر آ رہے تھے اور کافروں کو مسلمان کم نظر آ رہے تھے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی ذریعے مسلمانوں کے مسلمانوں کی فتوحات کے سارے سلسلوں کو مضبوط کیا یہ دونوں لشکروں کی ہم اخلاقی حالت میں ہمیں دیکھتے ہیں تو اس میں زمین و آسمان کا فرق تھا مشرقین کے لشکر میں شراب و کباب اور اکس و سرور جبکہ اسلامی لشکر میں پرہیزگاری تھی نمازیں تھی ذکرِ الٰہی تھا خدا ترسی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں اور دعائیں تھی اس لئے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشرقین مسلمانوں کے نزدیک آگے تو سربرِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اٹھو اور جنت کی طرف بڑھو جس کی وسط آسمان اور زمین کی وسط کے برابر ہے اتنی خوبصورت یہ واقعہ ہے حضرت عمید بن حمام انساری بھی ان صحابہ میں موجود تھے انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی طرف جس کا عرض عرض و سماہ کی برابر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں حضرت عمید بن حمام نے بے سختہ کہا بخ بخ جس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے وہ ہوا کہنے پر آمادہ کیا عمید نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اللہ کی قسم میں نے یہ کلمہ اس امید پر کہا ہے کہ میں بھی اہلِ بحشت میں ہونا چاہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً بحشت والوں میں سے ہو حضرت عمید اپنی جھولی میں سے چند خجوریں نکال کر کھانے لگے پھر شوق شہادت میں بے تاب ہو کر کہا کہ اگر میں ان خجوروں کے ختم ہونے کے انتظار کروں تو یہ بہت طویل زندگی ہے یہ کہہ کر باقی خجوریں ہاتھ سے پھینک دی اور تروار پکڑ کر مطارہ وار دشمنوں کی صف میں گھز گئے بہت سے دشمنوں نے لگے میں لے لیا لیکن مشتاک جنت عمید نہائیت بامردی اور جامبازی سے لڑے اور پھر شہید ہو گئے پھر ابو جہل کے قتل کا واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہوا اس وقت گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی ہر طرف سے لڑائی جو تھی پوری طرح سے جاری تھی اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دونوں صفوں میں مضبوط آدمیوں کا ہونا ضروری ہے حضرت عبد الرحمن بن آف کہتے ہیں کہ میں پریشان کھڑا تھا میری ایک دم سے نظر پڑی میں نے دیکھا کہ دشمن بھی آگے بڑا چلا آ رہا ہے اور میری نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک طرف بہت ہی ایک نوجوان سا بچہ کھڑا ہے جو سے تک دیکھا تو ایک اور چھوٹا بچہ کھڑا کہتے ہیں کہ میں بہت ہی پریشان تھا کہ اتنے میں وہ دونوں بچے حضرت عبد الرحمن بن آف کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ چچا جان ابو جہل کہا ہے میں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے خدا کی قسم وہ مجھے وہ مل جائے تو میں اس کو مار کر رہوں گا یا اس کوشش میں اپنی جان قربان کر دوں گا دوسرے نوجوان نے بھی اسی قسم کی گفتگو کی کہتے ہیں کہ مجھے ان لڑکوں کی جذبہ فدویت پر بڑی حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی میں نے ان کو اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو سامنے ابو جہل لشکر میں چکر لگا رہا ہے یہ سنتے ہی دونوں باز کی طرح اس کے بچھپتے پہلے معاز اس کے پاس پہنچے اور تروار کے ایک پر پور وار سے اس کی ٹانگ نسپندلی تک کاٹ ڈالی اتنے میں معاوز بھی پہنچ گئے انہوں نے بھی اس پر تلوار کے کئی پے در پے وار کیے اور اپنی طور پر یہی سمجھ کر کیے کہ اس کا کام تمام ہو گیا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر ابو جہل کو مقتولوں میں تلاش کرو انہوں نے میدان جنگ میں جا کر دیکھا تو ابو جہل دم توڑا تھا وہ اس کی چھاتی پر سوار ہو گئے اس کی داڑی پکڑ کر کہا کہ اے دشمنِ خدا تجھے خدا نے خوب زلیل کیا اس کے جواب میں اس بدبخت نے کہا کہ کاش مجھے کسی کسان نے گتل نہ کیا ہوتا گویا اس وقت بھی اس کے اوپر وہ خناس سوار تھا اب حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی گدن پر پاؤں رکھ دیا ابو جہل کی اکڑ اس حالت میں بھی قائم تھی کراہتے بھی بولا او بھیڑوں کے چچویں چرانے والے تو تو بہت ہی اونچی جگہ پر چڑھا یہ بتا کہ فتح کس کی ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کیونکہ چند سال پر لوگوں کی بھیر بکریاں چرایا کرتے تھے اس پر وہ گرش کر بولے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ سنتے ہی ابو جہل کی روح جو ہے وہ قبض ہو گئی حضرت ابن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور عریش میں لاکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ الحمدللہ جس نے اس اے اللہ کے دشمن تجھے زلیل کیا پھر یہ بھی فرمایا کہ اس امت کا فیرون مر گیا اصل میں بدر کا جو بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ جب حق اور باطل کا مارکہ ہوتا ہے اور معروف اور منکر کی کشمکش ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین عددی طاقت کا اور اس کی عددی قوت جو ہے بے مانی ہو جاتی ہے اور ساز و سامان بالکل ہی ناقابل ذکر ہو جاتا ہے حق کی فتح ہوتی ہے حق اپنے اندر ایک بہت بڑی قوت جو ہے وہ رکھتا ہے اس لیے بدر کا پیغام یہی ہے کہ اسی ایمان کو پختہ کریں اسی عظم اور استقلال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيرُ موسیقا 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 موسیقی